السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل روگ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر مسکان راضی ہو جاتی ہے شہزیب سے شادی کرنے کے لیے جس کے بعد شہزیب تو کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد پورا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے کے مطابق بلکل ویسا ہی کرتا ہے وہ اپنے دادا جان کو مناتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ نہیں اپنی باتوں سے پھ سکتے ہیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی بھی صورت میں لائبہ کی شادی عباد سے ہی کروائیں گے اور اب آپ کو ویسا ہی کرنا ہے جس کے جواب میں اس کا دادا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو کیا تمہیں ہمارے خاندان کی روایات بھول چکی ہیں تو شہزیب یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے اور اس کی باتیں اسی وجہ سے میں اب مزید اسے نہیں دکھ دے سکتا اور ادھر لائبہ کو ان سب چیزوں کے بارے میں جب پتا چلت ہے تو وہ کافی زیادہ اچھا محسوس کرتی ہے اس وجہ سے کیونکہ آج زندگی میں پہلی دفعہ اس کا بھائی شہزیب اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی خاطر یہ سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن لائبہ یہ حقیقت نہیں جانتی کہ اس کی خوشیوں کی خاطر مسکان اتنی بڑی قربانی دینے جا رہی ہے اور ادھر جب شہزیب کی پھپو کے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حارون نے تو شادی کر لی ہے اور وہ اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں کافی زیادہ خوش ہے اس نے بالکل بھی اس کا خ اسے کافی زیادہ افسوس ہو جاتا ہے اور وہ بہتی زیادہ دکھی بھی ہو جاتی ہے پھر آخر کار وہ حارون سے بات کرتی ہے تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے وہ حارون یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد پہلے تو وہ اسے بلا ہی نہیں پا رہا تھا لیکن پھر اس کے امی ابو کے سمجھانے کے بعد اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اسے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے اسی ورح سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر ادھر شہزیب کی پھپو یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں درست بات ہے آخر تمہاری بھی زندگی ہے اور تمہیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ تم خوش رہو اور ادھر جب عباد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ تو مسکان اس کی خوشیوں کی خاطر کر رہی ہے تو وہ لائبہ سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے ہم صرف اور صرف اپنے فائدے کی خاطر مسکان کی پوری زندگی نہیں خراب کر سکتے کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں شہزیب کو اور تم بھی واقف ہو کہ اس کا رویہ تبسم کے ساتھ کیسا تھا تو کیا وہ کبھی خو رکھ پائے گا مسکان کو بلکل بھی نہیں تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے عباد کیا اس رشتے سے انکار کر دے گا یا پھر نہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مسکان گھر چھوڑ کر چلی جائے گی دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ